میں جواب دوں گا تو میرا پورا عنوان انہی میں چل دائیں گے پسین سوال کیا عمرے کے لئے عورتوں کا احرام کیسا ہونا چاہیے تو بہرحال عمرے کے لئے عورتوں کا احرام ان کا برخہ ہی ہے الگ سے کیا پہنیں گے ان کا پردہ ہی ان کا احرام بہت سی عورتیں میں نے دیکھا جب عمرے کے لئے جاتی ہے تو وہ احرام ضروری ہے تو وائٹ کورتہ پہ جاما شلوار خمیس پہنے لے تو برخہ کھائے اور ایسا کیوں انہیں وہ عمرے کے لئے جاتے ہیں تو کیا عمرہ آپ کو پردے سے مستثنہ کر دیتا تو عورتوں کا برخہ ہی ان کا احرام ہے یاد رکھ لے ورنہ بہت سی عورتوں کو میں نے دیکھا حج کو اور عمرے کو گئے تو برخہ اتار دیتے ہیں کرتہ پجام پہل لیتے ہیں اور لمبا وہ بان کے لیتے ہیں نہیں یہ نہیں چلیں گا عورتوں کے لئے ان کا پردہ ہی ان کی چادر ہی ان کا احرام ہے چادر سمجھے اگر آپ پردے کے لئے برخہ پنتے برخہ ہجاب بانتے وہ ہجاب وہ چادر دالتے ہیں وہ چادر وہی آپ کا احرام ہے یاد رکھیں ہاں اتنا ہے کہ آپ چہرہ کھلا رکھیں گے باقی آپ جو ہے آپ کا پردہ ہی آپ کا احرام ہے اس کے لئے الگ سے کوئی احرام اور وہ نہیں ہے عورتوں کے لئے یہ اصول نہیں یاد رکھیں مردوں کے لئے جی